بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوہ عورت سے مراد کیا ہے کیا وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے یا بیوہ عورت سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ جو شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں ابھی ہے فرق سمجھ رہے ہیں نا ایک عام بیوہ عورت ہے تو اس کی عام زندگی ہے کوئی حرجہ نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ باکرہ جو زیادہ فضلت ان کو جانے کا حکم دیا ہے تو عام بیوہ عورت تو عام لیکن اگر وہ کس میں ہے عدت میں ہے تو یہ چیز بعد اہل علم کے نظر دیکھ لیکن اصل یہ ہے کہ وہ جا سکتی ہے سبو زینت اختار نہیں کریں گے لیکن وہ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے پیش نظر عدت میں عدت وفات گزارنے والی عورت کو آنے جانے کی اجازت دیئے کھیت میں جانے کی یعنی جو خجور اس وقت رہا تو وہاں جانے کی ہے کہ نہیں ہے کسی کے گھر جانے کی تو جیسے کھیت میں تو عجر کی چیز ہے عید میں کیا ہے نماز پڑھنا تو کوئی حرج نہیں آپ نے پڑھا کہ یحضرنا دعوت المسلمین مسلمانوں کی جو دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پر یا اجتماع پر اللہ کی رحمت نادل ہوتی ایسی چیزوں میں وہ شریک رہے ہیں کوئی حرج نہیں اسی سے خریب کا سوال اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت یعنی حالت عدت میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ یعنی پکنک وغیرہ پر جو جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی بھائی دیکھئے اگر پکنک کے طور پر جانا ہے سیر اور تفریح کے لیے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہو کہ تھوڑی سی طبیعت بہلانے کا معاملہ ہے اکیلے بیٹھی رہتی ہے گئی کسی پار کے میں بگیٹھتے ہیں وہ زینت کے انہیں بیٹھی اور شام کو چلی آئی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے کیوں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے سے عورتوں نے شکایت کیا کہ ہم کیا ہے اکیلے بیٹھی رہتے اگتاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم طبیعت کو بہلانے کے لیے دن میں کہیں ایک جگہ اکٹا ہو سکتی آپس میں باتیں کرو لیکن شام کو گھر آپس آئے جائے کرو لیکن اگر پکنک پکنک کے معنی میں ہے خوشیاں منانا اور کھیلنا جسے عام ہوتا ہے تو ہر بات وہ چیز مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بساوقات جیسے خاص تو بڑے شہر رہا کرتے ہیں گھر چھوڑے چھوڑے رہا کرتے ہیں بیٹھ کر کے کیا ہے بیماری اور طبیعت پھر تھوڑی در کے لیے کہا ہے اپنا ہفتے میں ایک دن یا دو دن کیا ہے نکل جاتے ہیں کسی پارک میں تھوڑا سا بیٹھیں حالات ہوا وغیرہ کی چینجنگ ہو تو اس میں کوئی حرج ہی بات نہیں ہے طرح فرق سمجھیں گے پکنک کے معنی میں یعنی کبھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چلے مہینے دو مہینے میں کوئی فیملی جا رہی ہے سارے لوگ جا رہے ہیں گھر کے افراد وہ اکیلی ہے تو وہ بھی ساتھ میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی خریب کا سوال اس میں یہ بھی آتا ہے سکتی ہے لیکن یہ ہے کیوں شام کو واپس آ جائی ہے نہیں کہ دور جا رہی جہاں تین تین چار چار دن رہنا آئے نہیں اب یہاں پہ اب بڑا مسئلہ آ جائے گا کہ شام کوئی دعوت ہوتی ایک سر تو تو ٹھیک ہے دعوت کھا کر کے واپس آ جائے بھائی واپس آ جائے کھا کر کے یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورج غروب بنے اس کا گھر میں رہا نہیں نہیں یہ کوئی شرط نہیں ہے پھر شرط کیا ہے چوبیس گھنٹے میں عام طور پر کیا ہے رات ہی ہوا کرتی ہے نا تو وہ کہے وہ گھر کے باہر نہ گزارے گھر میں رہے یعنی مغرب میں جا کر رات کے بارہ بجے دعوت سے واپس آ سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں مگر یہاں پر بھی وہ زیبو زینت اختیار نہیں ظاہر بات ہے وہ عام لباس میں رہے گی عام لباس جو ہوتے ہیں بے واقعے ہیں وہ اسی پر رہے گی صاف پہنے گی گندہ نہیں رہے گی صاف کپڑا پہنے گی لیکن جسے بہت زرک برک لباس ہوا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہے نا اور جو ہے زیورات پہننا یا اور جو ہے میک اپ وغیرہ کرنا یہ چیز نہیں کرے گی مبارک باتی وغیرہ دینا یہ جائے سے دے دے گی کیا حرج ہے اس کو اگر کوئی مبارک بات دینا ہے کس چیز کی دے اس کے بھائی کی شادی ہے تو کوئی حرجانے اس میں کیا ہے دے دے ہمارے بھائی کے لئے شادی مبارک کو دے سکتے دے سکتے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیدار ہوا تو اس شخص کا خواب سچا مانا جائے گا یہ جوٹا بھائی دیکھئے کسی اس کا تعلق کسی پرفتن دور سے نہیں ہے یہ آدمی کے اپنے صداقت اور اس کے معاملے پر ہے بساوقات ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اللہ رسول اللہ فاضی آدمی کے خواب میں آ جائیں اس کا نہیں اس کے لئے بطور امتحان یا بطور اس سے کیا ہے متنبہ کرنے کے لئے اسا ہو سکتا ہے تو اس کی بنیاد پر کسی کو انکار نہیں کیا جائے گا کہ جو ہے وہ اس نے دیکھا نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس سے ضرور پوچھا ہے کہ تم نے کیسے دیکھا کیسے شکل تھی آپ کی کیا تھے داڑھی سفید تھی کی کالی تھی بڑے آپ لمبے تھے کی ناٹے کت کے تھے تود نکلی ہوئی تھی کی نہیں تھی یعنی اس کیسے چیزیں ہوں آپ کے بال چندلے تھے ہے کہ نہیں ہے اس کیسے میں کئی چیزیں ہیں تو اگر آپ کی جو وہ حلیہ ہے اس کے خلاف بیان کرتا ہے کہہ بھائی تمہیں شباہ ہوا غلط لگا ہے شیطان نے آ کر جو میں دھوکہ دیا ہے لیکن بلکل وہی حلیہ بیان کر رہا ہے تو امیت کی جا سکتی کہ ہم اسے صحیح دیکھا جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کہ کئی مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں اور جدہ کام سے جانا چاہتا ہوں اور ساتھ میں عمرہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو کیا میرے لئے احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا کام ختم ہونے کے بعد جدہ سے میں احرام بان سکتا ہوں بھائی دیکھیں جدہ میقات نہیں ہے باہر والوں کے لئے جدہ اہل جدہ کیلئے میقات ہے جدہ اہل جدہ کیلئے میقات ہے آپ کی اگر نیت دونوں ہے کہ آپ کام بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ احرام باندھ کر کے جائیں آپ احرام باندھ کر کے جائیں یا اگر مشکل ترین کام ہو جائے اس حالت میں کام نہیں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ عمرہ نہ کریں عمرہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے اگر آپ ایک دوبارہ کر چکے ہیں ہے کہ وہ واجب نہیں یا پھر آپ کریں اور پھر اس کے بعد آئیں مدینہ کی میقات پر احرام باندھ کر کے واپس جائیں ہاں اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں چل رہا ہوں کام کی پتہ نہیں نوعیت کیا ہے کام کی نوعیت کیا ہے مجھے موقع ملے گا کی نہیں ملے گا جب موقع ملے گا دیکھا جائے گا ہمیں کوئی ساتھ ملے جانے والا یا نہ ملے یا ایسے وقت میں فرصت ملے کی اب جانا کیا ہے مناسب نہ ہو جیسے کسی آدمی کو صبح کو واپس آنا ہے اب بارہ بجے اس کو فرصت مل رہی ہے اب اتنی دیر میں ظاہر بات جا کر عمرہ کر کے آنا ایک کیا ہے مشکل کام ہے تو اگر ایسے تردد میں ہے تو جب وہاں پر جائے کام ہو جائے اور موقع مل جائے تو وہیں سے احرام باندھ لے کیوں اس لئے کہ اس کی نیت کہاں سے ہو رہی ہے جدہ سے ہو رہی ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھ ہی نیک یعنی تحریر بھیجی ہے جس میں خاتون نے اپنا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے مختصر یہ کہ یعنی اس کے شوہر نے عورت کے شوہر نے وقتاً شادی کے ابتدائی سے ایسے جملے استعمال کیے کہ تمہیں دوسری شادی کر لینا چاہیے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو یعنی ہم جدہ ہو جائیں گے پھر جب گھر چلے گئی اپنے مائکے چلے گئی تو اس نے دو تین میسج کر دیئے کہ اب ہماری جدہی پکی ہے اب ہماری طلاق ہو کر رہے گی انشاءاللہ یعنی بہت سارے ایسے جملے انہوں نے جیسے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے لیکن اس میں کہیں بھی طلاق دے دیا کہ لفظ استعمال نہیں ہے ہوگی دے دوں گا انشاءاللہ ہو جائے گی ایسے الفاظ ہیں پھر انہوں نے آخر میں ایک میسج کیا کہ یہ سارے چیزیں میں نے مزاق میں کیے تمہیں رولانے کے لیے اب میرے طرف سے کچھ نہیں ہے حالاکہ لہا احساد میں لعاب ہے اسے پکڑ کر کے کوڑے برسائیں ہے کی نہیں ہے اکتلاق اور نکاح مزاق کرنے کی چیز نہیں ہے اور اس کا یہ کہنا بی بی جاؤ تم نے نگاہ نہیں کیا اپنا شادی نہیں کی اس کا معنی کیا ہے شادی کون عورت کے جو طلاق جس کی ہو گئی رہتی ہے تم نے طلاق دے دی ہے یہ اشارہ ہے کنائی طلاق ہو جائے گی ہے گا نہیں اور اس وقت ان کے لکھنے کا انداز ہے اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہاں بھا یہ مزاق کر رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ بلکل سنجیدگی میرے بات کر رہی ہے کہہ رہا ہے تو علا کل حال کسی مفتی کے پاس وہ جا کر کے بیٹھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا جا کر کے بیٹھیں وہ اس کے سامنے یہ تفسیر رکھیں اس کے بعد کیا وہ کہتا ہے اپنا یہ چیزیں مزاق کرنے کی نہیں ہیں یہاں پر ایک اصولی چیز کیا ہونی شاہی شکر یہ جو سیغہ استعمال کہہ جاتا ہے ماضی کا اور مستقبل کا اس سے فرق پڑتا ہے دلکل فرق پڑے گا طلاق دے دوں گا اور ہے تمہیں تمہیں طلاق دے دیا ہے تم شادی جا کر لو تم نے شادی نہیں کیا ذرا توچیں آپ ان الفات پر غور کریں اور لکھنے کے ہے بلکل سنجیدگہ کے معنی ہے ہے کی نہیں اس کا معنی کیا ہے اب اس سے حلف لیا جائے اس سلسلے میں تمہارا تمہاری نیت کیا تھی ہے تو علا کل حال اس پوشت یا تحریر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا یہ شرمگاہ کو حلال اور حرام کرنے کا مسئلہ ہے یہ صرف آپ نہیں کہنے والا کون ہے شوہر ہے وہ مفتی کے سامنے جا کر کے بیٹھے اور کہوے ایسی صورت حال ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں یہ خونت نازلہ میں قرآن و حدیث سے ثابت مسنون دعائیں ہی پڑھنا چاہیے یا زائد الفاظ کبھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اللہ منصر اخوانا المسلمین فی الحن و فی کشمیر و فلسطین ایسے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال کیسے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم انجل مستضعفین اللہم انجل عیاش بن ابی ربیعہ اللہم انجل ولید ابن الولید اس کا مطلب ہے کہ نام لے کر کے یہ جگہ کے لحاظ سے قنو تنازلہ میں دعا کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جمرات میں کنکریہ مارتے ہوئے میں نے شروع میں شروع کے کنکریوں پر ہم نے اللہ اکبر کہا اور باقیوں پر بھول گئے کیونکہ بھیڑ آئی تھی گھبرات یعنی خوف کی وجہ سے وہ بھول گیا تو کوئی کمی آئی اس میں کوئی حرجہ نہیں ایک بھی نہ کہہ دے تو اس کے لئے شرط نہیں صرف کنکری مارنا شرط ہے جی کوئی حرجہ نہیں اللہ اکبر کہہ دیئے اور بھولے ہیں آپ گھبراہٹ میں تو آپ کے عجل میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے جی اگلہ سوال ساتھی لکھتے ہیں کہ یہ سوال میری اہلیہ کی طرف سے خاتون خواتین کو قرآن و حدیث کا علم وارڈ ساب کے ذریعے سکھاتی ہیں درس میں اور ہر درس میں لوگوں کو شک سے بچنے اور بیداد سے بچنے کے بارے میں بھی کہتی ہیں لیکن یہ عورت کون ہے کس کی شاگردہ کہاں سے پڑی ہے کچھ پتا نہیں ہے تو کیا ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کے بندی آپ کریں کہ قرآن سے حدیث سے بتاتی ہیں شرک سے تو منع کرتی ہیں توحید سے اور کیا چاہیے تم کو جی یعنی ڈاوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے خالد کوئی کوئی دوسرے گروہ کے بھی آ جائیں اور پہلے تو باتیں بتائیں بھی اس کے بعد تو بھائی ٹھیک ہے آپ کو اگر شبہ ہے تو آپ چھوڑ دیں آپ کو شبہ ہے تو چھوڑ دیں پوچھیں بھائی آپ کون ہیں آج کل جو ہے یہ جو چلا ہے کون یہ ایک فتنہ اس وقت کہا ہے اس وقت کہ یہ فتنہ ہے بہت سے لوگ بڑے علماء سے اب تو کتنے لوگ کہیں کہ ہندوستان پاکستان کوئی علماءی نہیں ضروری یہ ہے کہ ان کے کوئی ایک شیخ مدینہ یا کہاں وہ ہر ایک جب تک تذکیہ نہ کریں کسی سے علم لیا ہی نہیں سکتا تو اس وقت کہ ایک فتنہ آئی ہے جوانوں جوانوں میں جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں کوئی آدمی تاخر سے پہنچا اور امام کی دو تکبیریں کہ چکا ہو تو اب وہ کیسے تک مکمل کرے گا بھائی دیکھئے جنازے کی تکبیرات جو ہیں وہ جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں نماز کی رکعات کی طریقے سے جس طریقے سے رکعات کا پورا کرنا ضروری ہے ویسے ہی تکبیرات کا بھی پورا کرنا ضروری ہے تکبیرات کا پورا کرنا ضروری ہے علاہ کلحال اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے لیکن اصل یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پر اسے پہلی تکبیر ملتی ہے آخری تکبیر ملتی ہے آخری تکبیر ملتی ہے آخری تکبیر میں وہ کیا کرے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا پھر اس کے بعد اس کو چوتھی تکبیر مل رہی ہے تیسری کے بعد پڑھا چوتھی تکبیر مل رہی ہے جس کے بعد سلام پیرتا ہے تو اس تکبیر کے بعد وہ کہہ کہے اللہمہ صلی علی محمدی وعلا آلی محمد کوئی ضرور نہیں پوری پڑھے پھر اس کے بعد وہ امام کے ساتھ سلام نہ پیرے وہ کیا کرے ایک تکبیر اور کہہ کر کے دعا کرے اللہمہ اغفر اللہ ورحمہ اللہم اغفر اللہ ورحمہ اور اس کے بعد سلام پیر دے اختصار کے ساتھ اس طریقے سے اس کے تکبیر پوری ہو گئی اور نماز جنادہ اللہ اغفر کہہ کر کے سلام پیر دے گا لیکن یہ بات ذرا سا ذرا قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس نے جب شروع کیا تھا تو جائد طریقے پر شروع کیا تھا ہے گی نہیں لہذا اب اسے مکمل کرنے کا حق حاصل ہے اسی طریقے سے اگر جنادہ اٹھا لیا جائے واللہ وعالم لیکن بہتر یہی ہے مجھے شیخ ابن عباد رحمہ اللہ کی رہا بہت پسند آئی اس سلطلے میں کہ وہ کیا کریں بڑے اختصار کے ساتھ پہلی تکبیر میں ملی حصور فاتح پڑھ لیا ہے پہلی تکبیر حصور فاتح پڑھ لیا ہے دوسری تکبیر میں اللہ اکبر اللہ صلی علی محمد علی محمد ضرورت پڑھ لیا نا پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ مغفر لہو ورحمہ اس کے بعد سلام پیر دے تکبیر کہہ کر کے کوئی اگر دے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ بیماری مشہور ہے پیلیا کی بیماری اس کا ایک علاج ایک الگ تریخ سے کیا جاتا ہے مثال پتہ نہیں کچھ لکھا ہے نونے کے یعنی پہلے میں پانی اور سوئی رکھا جاتا ہے نیچے خینچی نمائی ایک چیز رکھی جاتی ہے بیٹھ کے نیچے برحل تریخہ کار ہے یہ تونہ ٹٹکا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے اگر صرف یہ ہو کھوکا رکھنا اور چارپائی کے نیچے رکھنا یہ ایک ٹونا ہے اس کی جائز نہیں ہے اگرچہ کہ تجربہ سے ثابت ہو جائے نہیں بگل شتیر بیسے ثابت ہو جائے اس لیے کہ ضروری یہ ہے کہ جو چیز تجربہ ہو اس چیز کا اپنا ایک اثر ہو بساوقات ایسی چیزیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کے کسی تقدیر کی طرف سے اس کو اچھا ہونا ہی ہو جایا کرتا ہے تجربے کے جو اصول ہیں مثلا اطبہ ہیں حکیم لوگ یہ ہیں ہاں بھائی نیچے چارپائی کے چاکو رکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کے جسم کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے اگر یہ طبی طور پر ثابت ہویا تو ٹھیک جی نہیں اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جیسے نظر لگنے کی جو طریقی کا نظر اتارنے کی جو طریقے بتائیں آپ نے کہا کہ تجربہ ہے تو جائز ہے بھائی تجربہ کیا ہے وہ ایسی چیز ہو جو تجربے کے اندر آتی ہو یہ مجرد چھوری اور چاکو رکھ لینا آیا اس لیے کہ آپ نے ایک مادی چیز ذکر کی وہاں چاکو رکھا جا رہا ہے تو اس کا کیا اثر انسان کے جسم اوپر نیچے رکھنے سے ایک سوال ہے نا آیا اس کا کوئی اثر ہے آج کل جو تجربے کا ہے اس میں ثابت ہوا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے نہیں اب جیسے مثال کے طور پر نظر کی نمک اتار کے پھیکے کوئی لہ اتار کا پھیک دیا جائے اس سے کیا اثر ہوگا بھائی کوئی لہ نہیں تو یہ ہے کہ جلا کے دھونی دی جاتی ہے دھونے کا اثر ہو سکتا ہے نا لیکن یہ گھما کر کے آپ نمک کو فینک دیجئے یہ چیز غلط ہے یہ ٹونے میں آئے گی اس کو کھلانے کے لیے اس کو دھونی دینے کے لیے اس کو پلانے کے لیے یہ الگ مسئلہ آئے یہ چیز تجربے میں آتی ہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ تقدیر لکھنے کہا اگر میری ماں کو ہوتا تو میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتے ایسا کہنے والے کے بارے میں کیا ہوگا ہے اعوذ باللہ گویا کہ اپنی ماں کو تو اللہ پر فوقیت دے رہا ہے اللہ کی تقدیر پر یہ اعتراض ہے یہ کلمہ بڑا خطرناک ہے اس سے پریہت کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ان کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے ان کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے وہ ماں جو بچے کو فجر کے لیے سردی کے موسم میں بالک بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہے اس ماں کیوں سردی لگ جائے گی سردی کا موسم ہے چلو اٹھے کہ نماز پڑھ لے گا یہ باطل جھوٹ اور غلط محبت ہے یہ صحیح محبت نہیں ہے اٹھائے اسکول کے لیے اٹھاتی کی نہیں اٹھاتی کیوں نہیں چھوٹے ارے بھائی اسکول میں استاد مارتے ہیں سنگ سختی کرتے ہیں دھوپ پہ چل کر کے جانا پڑتا ہے بچہ بھوکھا رہتا ہے کیوں نہیں روک لیتی اگر کوئی ماں اس کو روکے تو کیا کہیں گے اسے کہیں کہ ہم سے محبت کر رہی ہے اس کا مستقبل برباد کر رہی ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حرام جانور کا جو چھمڑا ہے اس کا استعمال کیسا ہے دیکھئے حرام جانور اگر نجس عین کے حکم میں ہے جیسے کتہ ہے سور ہے تو اس کا چھمڑا جو ہے اس سے پاک نہیں ہوگا لیکن وہ بظاہر طاہر ہے وہ بظاہر طاہر ہے جیسے مثال کے طور پر گدہہ ہے یہ طاہر ہے نجس نہیں ہے ابھی تو اس کے اوپر سواری کرنا ہے تو اب اگر اس کو جہے وہ دواغت دے کر کے طہارت حادل کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں بلی بھی اسی حکم میں آئے گی بلی بھی اسی حکم میں آئے گی تو منع ہونے والے کونسے سے یعنی مکمل طور پر گندگی رہنا چاہیے جی اصلاً جو ہے سور رہے کتہ ہے یا اسی حکم اگر کوئی اور جانور ہو تو واللہ ہو عالم یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بات جیسے جلود نمار آپ نے ان کو منع کیا اس لئے کہ لوگ بطور فقر رکھے اور اس کی استعمال کرتے تھے درندوں وغیرہ کے چمڑے جو ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض علم نے اس کی بھی اجازت دی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ خاص ممانیت ہے یا پورے جو بھی خونخار جو جانور ہوں گے سبام آئے گے اس میں بھائی ہر وہ جس سے فخر قبر اور بڑائی ٹپکتی ہو منع ہوگی اچھا کوئی اللہ تکر کسی کے بس نہ پائے جائے تو بھائی اس کے اندر نہیں لیکن دیکھنے والے تو یہ سمجھیں گے جنگل میں بچارہ غریب شریف اس کو مل گیا شیئر کا چمڑا یہ علق مسئلہ ہے غریب آدمی ہے تو علق مسئلہ ہے کہ وہ غریب ہے اس کے پاتھ نہیں لے جا کے بیج دے چلی مفروض نہ قائم کیا کہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم ہمارا بیٹا ہے پسند شادی کیا لیکن پھر دوسری کو پسند کیا تو اب دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کرانے میں کوئی وظیفہ ہے یا نہیں اللہ عالم کسی پیر کے پاس جائی ہے میرے پاس نہیں پیر کے پاس آنے کے آپ اجازت دے رہے شاہ لوگ جاتے ہیں میں اجازت نہیں دے رہا ہوں اور یہ کون وظیفہ طلب کرنا کون سی بات ہے آپ بولیں کہ سوال کو لوگ جواب لے پیروں کے پاس جانا شروع کر دیں گے آئی بعد گفتگو کے انداز سے پتا لگ رہا ہے کہ میں اس پر رضا مندی نہیں ہے اس کو دوسرا رخ نہ دیں اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کی جاتے ہیں پہلا سوال ہے خواتین سے بہن پوچھتی ہے کہ شیخ صاحب میری والدہ چار سال پہلے یعنی اپنے وفاظ سے چند دن پہلے یعنی سات طول زیور ان کے پاس تھا تو انہوں نے اپنے ایک نواسے کو دے دیا زیور ٹھیک ہے تو اطلاق نہیں دیا بلکہ خلا ہو یعنی آئے نہیں بہت سارے سال رہے اس کے بعد کوٹ سے خلا لیا گیا اس کے بعد کیا یہ چیز ضروری تھی وہاں پر کہ جس سے خلا لیا گیا ان کے تین طولہ سونا انہوں نے مہر میں دیا تھا اب وہ مہر ہمارے لئے یعنی پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ مہر واپس کی جائے گی واپس کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا اور دوسرا اس حوال ہے کہ اب کئی مرتبہ بولا بھی گیا بتایا بھی گیا بلایا بھی گیا نہ انہوں نے مہر طلب کیا نہ انہوں نے دیا لے جا کر مہر کیونکہ وہ پردیس میں رہتے تھے اسی میں ان کا انتخال بھی ہو گیا اب وہ جو تین طولہ سونا تھا مہر کا اب وہ بھی اس بچے کے حق میں آگیا اب تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ مہر کا جو پیسہ تین طولہ سونا اور وہ نانی نے جو دیا پیسہ سات طولہ ان سب کی زکاة اب دیں گے تو کون دیں گا بھائی اصلا دیکھئے جو خلع ہوتا ہے وہ کس شرط پر ہوا ہے خلع کیا ہوتا ہے کوئی چیز عوض میں دی جاتی ہے ہاں بھائی میں آپ کی دی ہوئی مہر واپس کر رہی ہوں یا مہر میں سے میں اتنا حصہ واپس کر رہ ہوں آیا یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہاں بھائی اس کو واپس کرنا ہوگا یا کیا ہے اگر نئی طے ہوئی تو کس پر ہوئی تھی اس لئے خلعہ تو میرے خاص ان کے جیسا ان کی جو پوری تحریر ہے سنیے شئے خلعہ جو ہوتا ہے ضروری ہے کہ عوض کو بگر عوض کے خلعہ نہیں ہوتا ان کی تحریر تحریر ایسا لگتا ہے کہ خلعہ نہیں ہوا بلکہ فسقے نکاح ہو جا رہا ہے لیکن جو بتایا جا رہا ہے مثال کے طور پر کیا بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ کانٹرٹ کرنے کی کوشش کی گئی نہ نہو نے وکیل کے کوئی فسق کہیں گے اگر کوٹ کی طرف سے ہے اور خلعہ نہیں کوٹ جو ہے نکاح کے فسق کا اعلان کر رہی تو فسق ہوتا ہے خلعہ نہیں ہوتا خلعہ کے لئے ضروری ہے کہ شوہر کی رضا مندی ہو اور موافق ہو شوہر کیا عوض لینے پر اور یہ عوض دینے پر یہ خلعہ ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوا تھا یہ ان کا مسئلہ ہے جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے عورت کو اگر کوئی وارث نہیں ہے تو غیر وارث کو اگر وسیعت کرتی ہے تو وہ ظاہر بات اکتہائی اور اگر وسیعت نہیں اپنی زندگی میں کچھ حبا کرتی ہے وارث ہیں بیٹے ہیں تو ہر ایک کو برابر کرنا ہے اور اگر وارث نہیں ہے تو اس میں برابر کی شرط نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ زیور کا مسئلہ ہے یہ زیور صرف کہ ایک بیٹا ہی وارث ہے اور کوئی نہیں ہے اگر مر رہی ہے تو ماں کا بھی اس میں حصہ ہے ہے اسی کے مال سے دی جائے گی اور وہ شخص زکاة دے گا جو بھی ذمہ دار اس کا کفیل بنا ہوا ہے جو اس کا کفیل بنا ہے جیسا کہ رتی عائشہ کا فرمان ہے کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ زکاة اس کو نہ کھا جائے زکاة اس کا مطلب کہ پیسہ آتا ہے اسے لوگ حدیعہ تحفہ کے طور پر دیتے رہتے ہیں ہر آدمی کو دیتے رہتے ہیں وہ اس پیسے سے زکاة وعدہ کروا رہا ہے تو کوئی حرجی بات نہیں ہے یعنی کوئی ذمہ دار تو نہیں ہے خود ذمہ دار بچہ ہی رہے گا جب تک کہ بارہ سال بھائی وہ ذمہ دار نہیں ہوگا جب تک بالغ نہیں ہے ضرور ہے کسی کی کفالت میں ہوگا کوئی مرد ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے کوئی عورت ہے کوئی نگرانی کر رہا ہے اس کی اگر نہ دے تو وہ گنگار ہوں گے ظاہر بات وہ ذمہ دار ہیں اس کے جی یعنی پکڑ میں کون آئیں گے پکڑ میں جس کی کفالت میں ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے ادا کرنے کا اگلا سوال ہے بہن جس کے اندر ایک صاحب ہے جو اپنے آپ کو سابق دیوبندی کہتے ہیں لیکن انہوں نے آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے کچھ اس طریقے سے بتایا کہ اللہ رب العالمین یعنی گنے گاروں میں سے شیعہ کو جو جنت کے لئے نکالے گا یعنی تقریبا آیت پیش کی ایوہم اشد وعلا الرحمن اتیہ کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ جنتیوں میں جنتیوں کے لئے شیعہ کو نکالے گا اس کا کیا صحیح مطلب اللہ کل حال وہ شخص کون ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا البتہ جو استدلال پیش کر رہا ہے یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اصل میں دیکھئے آیات کا جو مفہوم ہے آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کیا ہے جہنم اس سے پہلے کہا لنحشرنہم حول جہنم جتیہ وہ آیت کیسے ہے ہوا ربکا لنحشرنہم حول جہنم جتیہ تیرے رب کی قسم ہوا ربکا تیرے رب کی قسم لنحشرنہم ہم البتہ ضرور بھی ضرور اکٹھا کریں گے جمع کریں گے ہم ان لوگوں کو کن لوگوں کو جو لوگ گویا بعض کے اوپر ایمان نہیں لے آتے انہیں اور شیطانوں کو بھی پھر جہنم کے سامنے انہیں اپنے گھٹنوں کے بل ٹیک لگائے ہوں گے انہیں وہاں پر لے جا کر حاضر کر دیں گے جمع کر دیں گے پھر اس کے بات کیا ہوگا انہیں میں سے جو جہنم کے پاس جمع ہوئے ہیں شیطان اور یہ مشرقین جو بات کے منکر ہیں یہ سارے یہ جو گروپ ہے ان میں سے ہر گروپ میں جو کیا ہے رحمان کے اوپر سخت بڑے ہی زیادہ نافرمان تھے عطو اور تکبر اور رب کی نافرمان زیادہ کام لیتے تھے ہم ان کو الگ کنارے کر لیں گے کیا مطلب ہے یعنی ہر کافر مشرق منافق گروہ میں سے اگر شیعہ ہیں تو ہر شیعوں میں سے جو شیعہ زیادہ بدماش ہیں ان کے علماء جو ہیں یعنی اگر شیعہ ترجمہ کرتے ہیں تو کیا آئے جو زیادہ بدماش اور شیعہ ہیں ان کو ہم کنارے کر کے پہلے جہنم میں ڈال دیں گے پھر باقی ان کا جہنم تو آئی تو اگر یہاں شیعہ کا معنی ہے تو کیا معنی ہوگا ہر شخص کو ہم الگ کر رہا ہوگا رحمان کی مخالفت کر رہا ہوگا جو جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہا ہوگا اور تفسیر کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا ہم ان کو پہلے لے کر جہنم میں ڈالیں گے سم کیا ہے اس کے بعد سم لنحن علم باللذین ہم اولا بحاصلی پھر ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں سے جہنم میں جلانے تپائے جانے کے زیادہ حق دار کون ہے تو اس آیت کا یہ ترجمہ کہنا شیعوں میں سے ہم مخالفین کو نکال لیں گے یہ آیت کا قطعان مفہوم ہے ترجمہ اس کا صحیح اصل چیز جو ہم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ تمام کافروں کو اور شیطان کو جہنم کے پاس اکھٹا کر لے گا پھر اس کے بعد ان کے جو سردار ہیں انسانوں کے داہر بات ہے علماء کی شکل میں ہوں حکام کی شکل میں ہوں دعات کی شکل میں ہوں کسی بھی شکل میں ہے جو بڑے بڑے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ علق کر کے جہنم میں ڈال دے گا پھر اس کے بعد جو بچائیں گے ان کا ٹھیکانہ جہنم گویا کی ہے یہ معنی ہے شیعہ شیعہ گروہ جمع شیعہ کے معنی کیا ہوتا ہے گروہ اور جمعات کے ہوتا ہے پھر کن الگ کر لیں گے ہم گروہ میں سے اشد دول الرحمان اعتقیہ جو رحمان کا زیادہ مخالف اور زیادہ بنہگار رہا ہے اس سے مراد شاید کیا ہے ان کے سردار ہیں ان کے سردار ہیں یا ان میں جو زیادہ ظلم کرنے والے لوگ تھے اس لئے کہ ہر کافر جو ہوا کرتا ایک میزار کا کفر میں ظلم نہیں ہوا کرتا ہے جی اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوشت بھیجی جس میں لکھا گیا کہ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب کوئی کرنے والے کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں جامل اقبار کا حوالہ دیا گیا اس کی کیا حقیقت یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قبر پر ہاتھ رکھنے کی دعا کرنے کہ اللہ کے رسول قطعان کوئی تھا اور یہ تو اہل علم کا متفقہ فتوہ ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن پڑھنا قبر کے اوپر کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ اگر کسی سے جھوٹ کہا جائے تو کیا پھر دوبارہ اس سے بولنا ضروری ہے کہ ہم نے تم سے جھوٹ کہا تھا بھائی دیکھیں اگر اس کو کسی دھوکہ دیا گیا ہے کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں تو بتانا ضروری ہے مثال کے طور پر کسی عورت کے بارے میں تم نے جھوٹ بول دیا تو اس کے بارے میں کچھ کہا تھا تو اس کو ضروری بتانا ہے جی اور اگر ویسے عام باتوں میں رہ رہا ہے جس سے اس کو کسی اور سے کوئی حقوق منسلک نہیں ہے یا اسے کوئی غلط تصور نہیں لینا ہے تو صرف توبہ استغفار کافی ہے یہ بتانا ضرور نہیں ہے ورنہ کیا ہے وہ سکتا ہے کہ حالات اور بگڑ جائیں وہ کہے کہ ہاں تم اسے جھوٹ بولتی ہو جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ مہتر جو کربلا کا واقعی اگر صحیح طور پر پڑھنا ہے تاریخ کے حساب سے تو کون سی کتاب سے پڑھنا بہتر ہوگا عربی اگر پڑھ سکتی ہیں تو الویدائی ون نحای پڑھ لیجئے انشاءاللہ بہت مناسب رہے اور اگر اردو میں اردو میں اکبر شاہ ندیب عبادی کی کتاب کافی حد تک اس سلطلے میں مناسب ہے اگر بہت سے اعتراضات ہیں لیکن ایک جملت ٹھیک ہے اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں جسے کہ بعض لوگ دکار کے بعد الحمد اللہ کہتے ہیں کیا یہ چیز صحیح مجھے تو نہیں یاد ہے کہ ہاں کسی حدیث وغیرہ میں یہ چیز وارد ہوئی ہو لیکن ایک انسان صرف یہ کہہ کر کہ جو گئے تھے وہ چیز نکل گئے اس پر الحمد اللہ کہہ رہا ہے سنت نہیں ہے لیکن اسے ناجائد نہیں کہہ سکتے سنت اور شریعت سمجھ رہا ہے تو اگلا سوال رہتی ہے تو اتنے سال کے بعد اگر میابی بی آپس میں بات کرنا چاہے تو کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے ہی کر سکتے نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی لمبی مدت ہے اتنی مدت تک دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں رہنا چاہیے جی یعنی نکاح ختم نہیں ہوا ہے نکاح ختم ہوگا ختم کرنے سے یا ختم کرانے سے ویسے نہیں ختم ہوتا ہے نکاح سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508 959 707 وارس سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدال السلام عمری 009 6 50 002627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ